السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک پوری دنیا کے آبادی میں کتنے فیصد مسلمان لوگ ہیں؟ آپ کے اپشن ہیں ای بیس بی انتیس سی تیس ڈی پینتیس صحیح جواب ہیں بی انتیس سوال نمبر دو کس نبی کی پیدائی اور وفات کا دن ایک ہی تھا؟ آپ کے اپشن ہیں ای حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت سلمان علیہ السلام سی حضرت دعوت علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہیں ای حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر تین مرد کے جسم کے کس حصے پر دل دولت آنے کی نشانی ہے؟ آپ کے اپشن ہیں ای کان پر بی ناک پر سی ہاتھ پر ڈی سینے پر صحیح جواب ہیں ڈی سینے پر سوال نمبر چار وہ کونسا نیک انسان ہے جو گنہگار سے زیادہ بد نصیب ہے؟ آپ کے اپشن ہیں ای جھوٹ بولنے والا بی نشہ کرنے والا سی چوری کرنے والا ڈی ریاکاری کرنے والا صحیح جواب ہے ڈی ریاکاری کرنے والا سوال نمبر پانچ غزوہ اہود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کی صحابی نے پیا تھا؟ آپ کے اپشن ہیں ای حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صیحت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح جواب ہے ای حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر چھے باغِ ارم کے نام سے جنت کس کافر بادشاہ نے بنائی تھی؟ آپ کے اپشن ہیں ای نمرود بی شرداد سی کارون ڈی فیرون صحیح جواب ہے بی شرداد سوال نمبر سات کس مسلمان کا جھوٹا پینہ حرام ہے؟ آپ کے اپشن ہیں ای قاتل کا بی سود کھانے والے کا سی شرابی کا ڈی بے نمازی کا صحیح جواب ہے سی شرابی کا سوال نمبر آٹھ سب سے پہلی روٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ کے اپشن ہیں ای حضرت آدم علیہ السلام ای حضرت یوسف علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے ای حضرت آدم علیہ السلام نے سوال نمبر نو اسلام میں کس جگہ تھوکنا منع ہے؟ آپ کے اپشن ہیں ای گھر میں بی بازار میں سی دریا میں ڈی بیت الخلا میں صحیح جواب ہے ڈی بیت الخلا میں سوال نمبر دس کتنے دن نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ آپ کے اپشن ہیں ای تین دن بی چھ دن سی نو دن ڈی بارہ دن صحیح جواب ہے جمعہ کی نماز فرض ہے اور بلا عزت جمعہ کی نماز تر کرنے والا سخت گنے گار ہے احادیث مبارکہ میں جمعہ کی نماز چھوڑنے والے سے متعلق سخت وریدیں وارد ہوئی ہیں چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبوریرہ رضی اللہ عنہما دونوں راوی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کی لکڑی یعنی اس کی سیڑیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دنوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہونے لگیں گے جان بوچ کر تین جمعہ تر کر دینے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قاہلی کے باعث تین جمعہ تر کر دیں اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے سوال نمبر یارہ وہ کوئسا عمل ہے جو رز کو آپ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے آپ کے اوپشن ہیں ای نماز بی روزہ سی استغفال کی کسرت بی دعا صحیح جواب ہے سی استغفال کی کسرت سوال نمبر بارہ کونسی نماز پڑھنے والے کو غیر حساب کے جنت کی بشارت ہے آپ کے اوپشن ہیں ای تحجد کی بی فجر کی سی اثر کی ڈی اشاہ کی صحیح جواب ہے اے تحجد کی سوال نمبر تیرہ وہ کونسا جاندار ہے جو اپنی موت کی جگہ خود پہنچ جاتا ہے آپ کے اوپشن ہیں اے چوہا بی بچھو بی بچھو سی سامپ ڈی مکھی صحیح جواب ہے ڈی مکھی سوال نمبر چودہ کونسی چیز دینے سے مسلمان کے دل میں محبت پڑھتی ہے آپ کے اوپشن ہیں اے دولر بی عزت سی تحفہ ڈی زمین صحیح جواب ہے سی تحفہ سوال نمبر پنرہ انڈیا میں پہلی اسلامی حکومت کس نے قائم کی تھی آپ کے اوپشن ہیں اے بادشاہ اکبر بی محمد بن قاسم سی ٹیپو سلطان ڈی بادشاہ بابر صحیح جواب ہے بی محمد بن قاسم ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ